تلیو پاکستان بائیگرافی چین ڈراما سیریلز اور طویل ڈراموں میں کام کیا جن میں چینل فور کے ٹیلی ویجن سیریل ٹریفک اور فیملی پرائیڈ شامل ہیں دوہزار چھے میں حسین نے فلم ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بہترین معاون اداکار کے لیے ایوارڈ جیتا انہوں نے ہندوستانی فلم سوطن کی بیٹی میں بھی کام کیا اور جناک کے فلم انیس سو اٹھانوے میں مہمان کردار ادا کیا تلت حسین 18 سپتمبر 1940 کو دہلی بریٹش انڈیا میں پیدا ہوئے تلت حسین کے کیریئر کو مصنفہ ہما میر نے کتاب یہیں تلت حسین میں درج کیا دوہزار چودہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایک تقریب میں انہیں بہت سے ٹیلی ویجن شخصیات نے خراج تحسین پیش کیا جن میں ڈراما نگار حسینہ موین تجربہ کار ٹی وی اداکار علف نون کی شہرت کے معروف ڈراما نگار کمال احمد رزوی صحافی مزر عباس ٹی وی اداکار قاضی واجد اور بہت سے تجربہ کار شامل تھے تلت حسین کی شادی رکشندہ حسین سے ہوئی جو کراچے یونیورسٹی میں نفسیات کی پروفیسر ہیں ان کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا سب سے بڑی بیٹی شادی سے پہلے ایک ٹیلی ویجن اداکارہ تھی چھوٹی بیٹی روحانیہ کے پاس چند ٹیلی ویجن ڈرامے ہیں جبکہ بیٹا ابھی بھی کام کر رہا ہے ایم بی اے کے ڈگری کے بعد ملٹی نیشنل کمپنی میں اور فلم میکنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں دوہزار بارہ میں وہ کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ن اے پی اے میں فیکیلٹی ممبر ہیں جہاں وہ اداکاری سکھاتے ہیں فروری دوہزار بارہ میں پاکستان کے انگریزی زبان کے ایک بڑے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے تلت حسین نے انکشاف کیا کہ انہیں دوہزار دست میں جلد کی الرجی ہوئی تھی مقامی کوس میڈالوجس کے غلط علاج کی وجہ سے جلد کی اس الرجی میں پیچیدیاں پیدا ہوئیں انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے ہاتھ کامپ رہے تھے اور دوہزار بارہ میں چائے کا کپ پکڑ کر سگرٹ جلانا ان کے لئے مشکل تھا انہوں نے بہت سے ٹیلی ویشن ڈراماز کیے جن میں سے کچھ یہ ہیں دیس پر دیس، بندش، دور دیش، عید کا جوڑا اور یہ سب ڈرامے پی ٹی وی چینل پر شائع ہوئے ٹریفک جہاں انہوں نے ڈرک لوڈ تارک بٹ کا کردار ادا کیا جو چینل فور پر شائع ہوا ہوائیں ایک نئے موڑ پر کشکول پرچھائیاں دوہزار دو میں شائع ہونے والا ڈراما تھوڑی خوشی تھوڑا غم تارک بن زید دوہزار چار میں شائع ہونے والا ڈراما مہرون نسا انہ دوہزار پانچ میں شائع ہونے والا ڈراما ریاست دوہزار میں شائع ہونے والا ڈراما آنسو دوہزار گیارہ میں شائع ہونے والا ڈراما ڈولی آنٹی کا ڈریم ویلا دوہزار سولہ میں شائع ہونے والا ڈراما منمائل جہاں انہوں نے رحمان کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر شائع ہوا انہوں نے بہت سے فلمیں کی جن میں سے کچھ یہ ہیں اشارہ چراغ جلتا رہا گمان امپورٹ ایکسپورٹ انسان اور آدمی جنا دوہزار تین میں ریلیز ہونے والی فلم لاج قربانی کامیابی سلطان کی بیٹی بندگی دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لاغ دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی فلم چھپن چھپائی شامل ہے انہوں نے بہت سے سٹیج ڈراما کیے جن میں سے کچھ یہ ہیں رازو نیاز اندھیرہ اجالہ سفید خون خالد کی خالہ انی سو بیاسی میں پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ ملا انی سو پچاسی میں بہترین ادھکار نیشنل فلم ایوارڈ ملا دوہزار پانچ میں فلم ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہترین ماون ادھکار کا ایوارڈ ملا دوہزار پانچ میں بہترین ادھکار ڈراما سیریل پر پہلا انڈس ڈراما ایوارڈ ملا دوہزار چھے میں یہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ ایک اہم کردار میں بہترین ٹی وی ادھکار لکھ سٹائل ایوارڈ جیتا تلت حسین ایک پاکستانی فلم تیلیویجن سٹیٹس ادھکار ہیں ان کا خاندان انیس سو سنتالیس میں پاکستان ہجرت کر گیا انیس سو بہتر میں وہ انگلینڈ چلے گئے اور لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ ل اے ایم ڈی اے میں شامل ہوئے انیس سو ستر کی دہائی کے اول میں تلت حسین نے پورے قرآن پاک اردو زبان میں ترجمہ بھی سنایا جسے شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نے تجارتی طور پر آڈیو ٹیپ اور پھر بعد میں آڈیو سی ڈی پر بھی تیار کیا دا نیو سنڈے میں شایع ہوا انیس سو اٹھانوے میں فلم جناح میں پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے تلت حسین نے فلم میں جو آواز اور جوش اور جذبے کا اظہار کیا ہے وہ ان کے لئے حقیقی زندگی میں بھی درست ہے یورپی ریڈیو ٹیلی ویشن اور سینما میں اپنے لئے جگہ بنانے کے باوجود انڈسٹری کی تجربہ کار تلت حسین انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستان کے نظام میں واپس آ گئے جب وہ اور ان کی اہلیہ برطانیہ چلے گئے جہاں انہوں نے لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈرامیٹک آرٹس میں شمولیت اختیار کی تلت حسین کے انٹرویو میں وضاحت کی گئی جب میں شوٹنگ کے شیڈیول کے درمیان تلت صاحب سے ملاقات کرتا ہوں تو میرے اندر واضح طور پر خوف محسوس ہوتا ہے لیکن وہ بے چین ہونے سے انکار کرتے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں وہ ہرکی سے مسکراہت کے ساتھ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ایک ستارہ نہیں سمجھتا در حقیقت ان کے ساتھ بات کرنا کسی حد تک پرسکون ہے وہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ تقریباً گیت لگتے ہیں ان کا اظہار بے مثال ہے نایاب ہے میرے سوالوں میں بچوں کی طرح کی دلچسپی ہے جبکہ وہ ایک باوقع رہنما کے طور پر جواب دیتے ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کو اچھی طرح سے سنبھالنے میں کامیاب رہے ہیں پروفیسر اکشندہ حسین سے شادی شدہ اور تین بچوں کے والد وہ پردے کے سامنے اور پیچھے پرفارمنگ آرٹس کے تمام ممکنہ ذرائع سے کام کرنے کے باوجود آسانی کے ساتھ توازن قائم کرنے کی اکاسی کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ فطری ہے ان کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے وہ کبھی کبھا شکایت کرتے ہیں مثال کے طور پر آج میرا خاندان سفر کر رہا ہے لیکن میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا کیونکہ میں نے شوٹنگ کا عہد کیا تھا لیکن خدا کے فضل سے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہوں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے بھی بہت قریب ہیں میں نے ان سے سوال کیا سب سے اہم بات یہ کہ کردار کی جلد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے اور کیا وقت کے ساتھ آپ کا طریقہ کار بدل گیا ہے تلت حسین نے جواب دیا میں کہوں گا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے ڈراما ہو یا ریڈیو میں نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ ادھکاری کیا ہوتی ہے لیکن جس چیز نے مجھے کسی بھی کردار کی نفسیات کو سمجھایا اور سکھایا وہ میرے استاد فضل کمال ہیں جنہوں نے مجھے مطالعہ کرنے کا کہا اور میں نے ایسا ہی کیا میں نے نفسیات کا مطالعہ کیا اور میں نے اخبارات میں ہر قسم کے مزامین پڑھنا شروع کر دیئے اس کے ساتھ میں نے انسانی فطرت اور کرداروں کے درمیان فرق کو سمجھنا شروع کیا اور یہ آج تک جاری ہے میں ابھی بھی پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں میں نے ان سے سوال کیا کیا کبھی کرداروں نے آپ کو متاثر کیا ہے یا اس شخص کو بری طرح متاثر کیا ہے جو آپ حقیق زندگی میں ہیں انہوں نے جواب دیا واقعی نہیں میں نے ادھکاری میں کچھ عظیم لوگوں کی سوانے عمری پڑی ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں میں امریکہ میں تھا جب لندن سے میرے ایجنٹ نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ کوئی ایشیای ادھکاروں کو ان کے ڈراموں کے لیے فیسٹیول میں شیکسپیر کے کردار ادا کرنے کے لیے کاسٹ کر رہا ہے چنانچہ میں کاسٹنگ ڈریکٹر سے ملنے گیا انہوں نے میری سی وی دیکھی اور مجھ سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے میں اس وقت تقریباً اٹھائیس سال کا تھا وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے سوال کیا کہ میں اتنے یقین سے کرداروں میں کیسے آ سکتا ہوں یہ سارے ایوارس جی سکتا ہوں اور پھر بھی اس کا معافضہ نہیں لیا جاتا پھر وہ ذہنی پریشانی کے بارے میں بات کرنے لگی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے ایک ماہ نفسیات کو دیکھا جو بظاہر بہت سے امریکی ادھکاروں نے کیا اور میں نے نہیں کیا میں نے اسے کہا کہ میں بہت امیر ملک سے نہیں آیا ہوں اور مجھے اس قسم کے عیش و آرام نہیں ملے ہیں اس نے مجھے منتخب کر لیا لیکن بدقسمتی سے وہ فیسٹیول نہ ہوا میں نے ان سے پوچھا آپ نے کئی غیر ملک کے فلموں اور سیریز میں ادھکاری کی ہے وہ کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستان واپس آئے انہوں نے جواب دیا میں تھیٹر کا مطالعہ کرنے گیا اور میں نے ادھکاری اور ہدایتکاری کے فن میں حقیقت پسندی اور گہرائی سیکھی اور یہ جانا کہ وہ واقعی کیا ہے میں اپنے بارے میں اس طرح بات کرنا پسند نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے کام شروع کیا تو ٹیلی ویجن پر آنے والے دیگر تمام ادھکار کسی نہ کسی طرح فلموں کے ادھکاری کے انداز کو فولو کرتے تھے میں کسی کو فولو نہیں کرتا تھا اور بہت حقیقت پسندانا تھا میں نے پاکستان میں حقیقت پسندانا ادھکاروں کو متعارف کرایا بہت سارا ہدایتکار تھے جبہ خوبی سمجھتے تھے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں لیکن ادھکاروں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک مثال ہونی چاہیے اس وجہ سے میں پاکستان واپس آیا میں نے ان سے سوال کیا آپ کے خیال میں انڈسٹری بڑے پیمانے پر تجربہ کار ادھکاروں کی کتنی عزت کرتی ہے تو فیل حسین نے کہا ہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے ملک میں جب ایک فنکار ایک ادھکار مصنف یا نوون لگار اس معاملے میں آتا ہے تو عمر گزر جاتی ہے آپ صرف ایک خاص تعداد کے لوگوں کی طرف سے قابل احترام ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا اور کون ہیں آپ بہترین انسان ہیں سوال کیا گیا آپ جسے تجربہ کار ادھکاروں کے لیے جس طرح کردار لکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت حساس سوال ہے ضروری نہیں کہ میں اس کا جواب دینا چاہوں لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں ضرور جواب دوں گا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک ادھکار صرف ایک ادھکار ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں پہچانا جاتا ہے وہ اتنے بات صلاحیت نہیں ہے اس وقت یہ بہت تجارتی بن گیا ہے ٹی وی پر نشر ہونے والے کچھ سیریل سے بہترین ہیں ورنہ ان میں سے اکثر شادی یا اس قسم کی کہانیاں بہت عام ہیں جب تک ہم معاشرے کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہمیں تخلیقی لوگوں کے طور پر دکھانا چاہیے یا اپنے حقیقی وجود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا تو یہ تھی تللت حسین کی سوانہ حیات مجھے امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ پیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مت پھولیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ